مجھے نوٹس دیا گیا ہے شرم آنی چاہی شرم آنی چاہی جس نے مجھے نوٹس دیا ہے ہم اس کا سامنا کریں گے جو حملہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے مجھے چالیس سال ہو گئے مجھے عملی سیاست میں انیس سو تیریسی میں قدم رکھا دوہزار تیس ہے چالیس سال کا میرا عملی سیاستی ریکارڈ میری دیانت امانت کا ریکارڈ عوام کے سامنے ہے میرے حلقے کے لوگوں کے سامنے ہیں میرے زلے کے لوگوں کے سامنے ہیں میں پنجاب کی نمائنگی کرتا رہا ہوں میں یہاں وزیر خزانہ رہا ہوں پنجاب کا میں پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہوں میرا ریکارڈ عوام کے سامنے ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیرمن نیب کو تائینات کس نے کیا موجودہ حکمرانوں نے کیا وہ پچھلے آٹھ ماہ سے اپنے ذمہ داریاں نبھا رہے تھے عام طور پر تاثر یہی ہے کہ وہ اچھی شورت کے ایک پولیس آفیسر تھے اور وہ انتقامی سیاست یا انتقام کی نظر نہیں ہونا چاہتے تھے وہ اپنے ادارے کو متاثر نہیں کرنا چاہتے تھے وہ پولٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے وہ وچ ہنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے انہوں پر دباؤ تھا مداخلت تھی اور انہیں خود کہا اپنی الودائی خطاب میں تقریر میں انہیں کہا کہ میں نہ پریشر برداشت کروں گا نہ انٹیفیرنس اور مجھ پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ جھوٹے کیسز بنائے جائیں عمران خان پر عمران خان کی اہلیہ پر جو خاتون خانہ ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے دینی خاتون نے گھر میں رہتی ہیں گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں پردادار بی بی ہیں